اسلام علیکم سٹوڈنٹ میں ہوں سبھیل اور آپ دیکھتے ہیں ہماری نیکسٹ ویڈیو آج ہم کور کرنے والے ہیں جس میں ہم لیف لیٹ کے کچھ پلکنز کو کور کریں گے اور اپنا بیسک میپ اس کو پریپیر کر لیں گے تو آج کی ویڈیو میں لیکچر کے اندر ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ایزی بٹن جو ہے وہ کور کریں گے اس کے لئے ہم پین جو ہے پلکین اس کو بھی ایڈ کریں گے اور سائٹ منیو جو ہے اس کو بھی ایڈ کر لیں گے اور اس کے ساتھ میں ایڈ کرنا ہے آج مائپ کے اوپر موبائل جو ہمارا موس ہے اس کی لوکیشن اور ڈوم کے تھرو ہم سائٹ بار کے اوپر بھی اپنی لوکیشن جو ہے وہ یہاں پہ ایڈ کرنے کی پوشش کریں گے اس کے لئے مائپ کا سینٹر اور اس کے ساتھ زوم ان زوم آوٹ کی ویڈیو جو ہے وہ کٹ کریں گے اپنے ایڈمن سائٹ کے اوپر ہم یہاں پہ لنک جو ہے وہ کریئٹ کریں گے اس کے لئے ہمیں ضرورت پڑے گی یہاں پہ اپنا سویچ بٹن کی جو کہ ہمارا سائٹ بار ہے اس کو آف کر سکے تو میکسیمم پلگین جو ہے اس کو آج ہم کور کر لیں گے اور اس کے بعد پھر ہم نیکس جو ہے وہ ویڈیو مارے سیریز جو ہے وہ کنٹینی ہو رہے گی اور ہم اس کو جل سے جل جو ہے وہ کور کرنے کی کوشش کریں گے تو ابھی ہم چلتے ہیں اپنے پیکٹس کی طرف ویلکم ٹو ڈیشپورٹ آج ہم پلگین جو ہے وہ انٹیگریٹ کریں گے لیفٹ کے سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ پلگینز جو ہے وہ آپ کی ایکسٹرا ڈویلپرز کی طرف سے ڈویلپ کی گئے ہوتے ہیں جو آپ میں آپ کے اندر کہیں بھی انٹیگریٹ کر سکتے ہیں کچھ ڈوکمنٹیشن کے اندر ہمیں چیزیں مل جاتی ہیں جو کہ اس کی کور کنشنیلٹیز ہوتی ہے آپ کی کسی بی اپی آئی کی جبکہ کچھ پلگینز ہوتے ہیں وہ یوز اور ڈوکمنٹیشن ہی کی گئی ہوتی ہے آپ کی کوئی بی اپی آئی ہے لیکن اس کو تھرڈ سورس یا اپن سورس کسی بندے نے بنا کے آپ کی لئے رکھا ہوتا ہے تو آپ اگر سرچ کریں گے لیفیٹ جی ایس پلگینز تو آپ کو لیفیٹ کے بہت سر پلگینز جو ہے وہ گیٹھپ کے اوپا بھی مل جائیں گے اس کے علاوہ جو لیفیٹ کی اپنی افیشل ویب سائٹ ہے وہاں پہ بھی مل جائیں گے تو اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے کیسے ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں کسی بھی گیٹھپ سے یا پھر اس کو ہم یہاں سے لیفیٹ کی اوپیشل ویب سائٹ سے کیسے لیتے ہیں اس کا طریقہ دیکھ لیتے ہیں آپ کسی بھی پلگین پہ جائیں گے ہمارا جو اوپر ٹیب ہے اور یہ آپ کو سارے کے سارے پلگینز جو ہیں وہ یہاں مل رہے ہیں تو آپ جسٹ کسی بھی پلگین کو آپ یوز کرنا چاہتے ہیں اس سے ریلیٹ آپ اس کے اوپر کلک کریں جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں آپ کو بہت سارے اوپن سورس جو ہے وہ سوفٹ ویرز کی طرف سے ڈویلپ پلگین مل جائیں گے اس کے ڈیمو بھی اویلیبل ہوں گے اور اس کے لنکس بھی ہیں وہ بھی آپ کو اویلیبل ہوں گے تو آپ جسٹ اس کے اوپر کلک کر کے بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کو جہاں پہ وہ آپ کو اویلیبل ہے گی ٹھپ کے اوپر وہاں سے بھی آپ اس کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں تو جسٹ آپ یہاں سے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں گے کوڈ سے اور اپنی ریکوائیڈ فائل جہاں وہ لے لیں گے تو ریکوائیڈ فائلز کونسی ہوں گی ہماری وہ آپ کو نیچے ہر پلگین کی ڈاکومنٹیشن سے مل جائے گا کیا آپ نے کونسی فائل جو ہے وہ ڈیوڈ کرنی ہے اور اس کی اگزیمپلز کیا ہیں تو میں نے جو ہم نے پلگینز یوز کرنے وہ میں نے ڈاؤنلوڈ کر کے یہاں پہ لکھ لیے ہیں یہ آپ کے پاس یہاں پہ کورڈ ہے تو یہ میں شیئر بھی کر دوں گا بلکہ یہ میں آپ سے کورڈ جو آپ کو یہاں ہر ویڈیو کے انڈ پر دیتا ہوں یا دوں گا اس کے اندر یہ آپ کو اویلیبل ہوں گے تو پلگینز کو ہم سب سے پہلے یہاں سے اٹ کر لیتے ہیں اپنے لیبری کے اندر لیف لیٹ اور یہاں پہ ہمارے پاس فولڈر ہے پلگینز کا تو یہاں پہ ہم کپی پیشٹ کر لیتے ہیں اپنے پلگینز اس کے اوپر اگر آپ کو ڈیٹیل چاہتے ہیں کہ کیسے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو کیسے انٹیگریٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہوں یا ریٹی لیف لیٹ کی ہماری سیریس تھی اس پیشٹی اسپیشل ڈیٹا آن مابد لیف لیٹ اس کے امیر آئکون کے اندر یہاں پہ لنک بھی دے دوں گا تو آپ اس کی ٹوڈیل میں وہ ویڈیو بھی دے سکتے ہیں لیکن چونکہ یہ ہمارا لیکچر یا فوکس کسی ہو جاؤں پہ ہوگا تو یہ میں بیسک چیزوں کی اوپر نہیں جاؤں گا کیسے ہمیں اس کو پیش کر دوں گا جو آج ہم نے پریگنی یوزico یہ ہو له ہمارے پاس آگئے ہیں اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب ضرورت ہے کییا یہاں پر ایک سعیڈ بار کی Wiже کی تو اس سعیڈ بار کے لیے ہم کوڑ کرلیتے ہیں اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا رو کا ہے بورڈی کے اندر یہ ہمارے پاس رو کا ہے یہ ہمارے پاس رو کی ڈیو ہے اور یہ ہمارے پاس میپ کی ڈیو آ رہی تو ہم یہاں پہ جلدی سی کہہ کرتے ہیں کہ ہم ایک نئی رو جو ہے وہ کریٹ کرتے ہیں فار سائیڈ بار ڈیو ہم یہاں سے کریٹ کی اور اس کے اندر ہم اس کو آئیڈی دیں گے سائیڈ بار کی اور گوڑ سیپ کی کلاس ہم یہاں پہ دیں گے اور اس کے بعد ہمیں ضرورت ہے اپنے سائیڈ بار کےیئے ایک پلگن کی یہاں سے ہم پلگن یوںز کرے گے کون سا پلگن کسیڈ بار کا پر کلگن یہاں میں ل aquela ہے اس کی سی ایس ایس بھی غض اویلیبل ہے اور اپ کو یہاں پہ جو جاسکرپ کی فائل ہے وہ بھی join تو ہم سب سے پہلے پلگنے کے اندر اس کی پر口 یہاں بھی کیونٹ کرتے ہیں یہ اپنے میں پلگن یہاں پڑ کرنے ہیں تو اس کے لئے ہمFX میں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ موجہ مجھے سٹائل شیٹ کی کچھ اس طرح فائل چاہیے ہوگی اور اس کا ہمارے پاس ہے جی لیپ کے اندر لیف لیٹ تو یہ میں یہاں سے دلیٹ کر دیتا ہوں لیف لیٹ سلیش کنبول سپیس تو یہاں سے مجھے چاہیے لیے کونسے چاہیے پلگنز سلیش اور مجھے جائیے جی سائیڈ بار سی ایس 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 کنٹرول یہ میں مل گئی سی ایس ایس کی فائل یہ ہم نے انکیوڈ کا لیا اسی طرح ہم جاو اسکرپ کی فائل ہے وہ بھی یہاں پہ ایڈ کر لیں گے sorry کنٹرول سائیڈ بار اس اس کی ایک چنرل فائل جو وہ انکیوڈ یہاں پہ کر چکے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں کوڈ کرنا ہے اپنی جاوز کی فائل کے اندر جاوسکی فائد مرے پاس سورسکوڈ دی ہے یہ جی ایس کے اندر اور اس کو ہم انٹیوڈ کر چکے ہیں یہ دیکھ کے نیچے جی ایس سلیش سورسکوڈ ڈاٹ جی ایس کے اندر تو یہ بیسک میپ ہے یہ میں نے اب کو پیشلی وڈیو میں بتا دیا تھا اور اس کے بعد مجھے سب سے پہلے کہہ کرنا ہوگا یہاں پہ مجھے ایک کنٹرول لینا ہے سائٹ بار کے لیے ویریابل کنٹرول سی ٹی ایل نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن نام جو ہے وہ میں نے کھوڈ رکھا کریں سائٹ بار ٹھیک ہو کہ ہم نے ایک جو ہے وہ ویریابل لے لیا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم سائٹ بار کو انکلیوڈ کریں گے اپنے کوڈ کے اندر جیٹ کے اندر تو نیچے چلتے ہیں یہاں پہ میں کمنٹ کر دیتا ہوں مرے پلگگنز کے لیے تو سب سے پہلے سائٹ بار کا ہمارا ہے یہاں پہ ہمارا پہ ہی دیتا ہوں لنہا ہے ماتم لنہاں کنٹرول کنٹرول dot سائٹ بار اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہی ہیں یہاں پہ ہم نے اس کو کر دیں گے add to my map dot add to my map ٹھیک ہو گیا یہ بھی اپیر نہیں ہوگی نہیں ابھی ہمیں یہاں پہ ایک بٹن لگانا ہے اور اس بٹن کے اوپر سائیڈ بار کو ہم نے گوگل کرنا ہے جس کے کلک کے اوپر ہمیں یہ آویلیبل ہوگی سائیڈ بار تو اس کے لئے ہمیں کٹ کرنا پڑے گا ہمیں یہاں پہ بٹن لگانا ہے بٹن کی بہت سارے پلگنز آپ کو آویلیبل ہیں میں جو یوز کروں گا وہ ایزی بٹن ہوگا اور ایزی بٹن کے لئے جو ہے سب سے پہلے پلگن کو ایڈ کریں گے پلگن ایڈ کرنا آپ نے سیکھ لیا ہے تو میں جلدی سے اس کو یہاں پہ ایڈ کرتا رہوں گا پلگنز کے اندر جائیں گے ہم کٹرول سپیس یہاں پہ ہمارے پاس ایزی بٹن کی سی ایس ایس آئی ٹھنک یہ ہے یہ ہم نے اس کو ایڈ کر لیا اور اس کے بعد ہم یہاں پہ جاو سکیپٹ میں بھی ایڈ کر لیں گے کٹرول ڈ کر رہا ہوں اگر آپ یہ پی سٹرم جوز کر رہے ہیں میرے کا بھی پی سٹرم جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہوگا میری اسٹالیشنال ویڈیوز دیکھیں ایزی بٹن جی ایس کی فائل کٹرول ایس کی ضرورت نہیں ہے اچھا جی اب ہم کیا کریں گے اب ہم نے ایڈ کر لیا تو ابھی ہم ایزی بٹن کے لیے اوپر ایک ویریبل لے لیتے ہیں یہاں پہ ویریبل سی کی ایل ایزی بٹن ایزی بٹن ہم لے چکے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں بنانا ہے ایک کٹرول اس کا یہ ہمارے پلگن ہے اور یہاں پہ سائیڈ بار کا ہم پلگن بنا رہے ہیں یہ کٹرول بنا رہے ہیں سی ٹی ایل ایزی بٹن ایز ایکل ٹو ایل ڈاٹ ایزی بٹن سٹیکٹڈ میتھڈ میتھڈ اچھا اس کی اندر کیا ہوتا ہے یہاں پہ ہم نے جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ ایک فونٹ آلسم جو ہے اس کی لیبرید انگلیوڈ کی ہوئی ہے فونٹ آلسم کیا ہوتے ہیں یہ آپ کے ڈیفرنٹ فونٹس ہوتے ہیں جو آپ اپیر ہوتے ہیں اگر میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی سٹیکھوں آئیکنز یہ کچھ اس طرح کے آئیکنز ہوتے ہیں جو کہ ہم کسی بی بٹن کے اوپر ڈسپلی کر سکتے ہیں بٹن کے اوپر کر سکتے ہیں ڈیوی کے اوپر کر سکتے ہیں تو یہ لیبریز جو ہے اس کو انکلیوڈ کیا جاتا ہے اس کے آپ کو یہاں سے لنک مل جاتا ہے اس کو آپ ڈاؤنڈوڈ کر کے بھی فائل کو رکھ سکتے ہیں لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو لائیو آئیکن کی لیبریز جو ہے اس کو آپ انکلیوڈ کر دیں تاکہ جیسے کوئی اپڈیشن ہو یا اپڈیٹ ہو تو آپ کی ملتی رہی تو چونکہ ہم نے یہاں پہ یہ ایڈ کر لی ہے تو میں اس کو کھال کر سکتا ہوں اور ایزی بٹن کا ہے جو یہاں پہ ہمیں ایک پیرامیٹر ملتا ہے یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ آپ کو بٹن تو لگ جائے گا لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ آئیکن کون سا شو کروائیں تو آپ اپنی مارضی سے یہاں سے کوئی بھی آئیکن لے کے جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ کو یہاں پہ اس کے نیم دینا ہوتا ہے تو میں نیم دے دیتا ہوں یہاں پہ ہونٹ آسمن کا ایف ہے ٹھیک ہے ڈیش اور آگے آپ نے آئیکن کا نام لکھنا سکتا ہے میں یہاں پہ یوز کروں گا ایکسچینج کو آپ یہاں پہ کچھ بھی رکھ سکتے ہیں لیکن میں نے چکے یہ ٹوگل بٹن بنانا ہے یعنی کہ وہ سی بٹن کو دو دو پڑے اس کا نا تمہیں اس لئے اس کو بنا رہا ہوں جہاں پہ آپ کیجئے گا ایکسچینج انونیموس فنکشن یوز کریں گے ٹھیک ہو گیا اور فنکشن کے اندر میں یہاں پہ کنٹرول سائیڈ بار جیٹ کے اوپر جو ہے میں کارل کروں گا ایک فنکشن ٹوگل کا ٹوگل کا فنکشن آ جانا چاہیے ٹوگل کا فنکشن ٹوگل کا فنکشن ہمارے پاس اور میں اس بٹن کو بھی ایڈ کر دوں گا میپ کیوں کو ڈاٹ ایڈ ٹو ٹھیک ہو گیا ہے ٹوگل کو ٹوگل کا کنٹرول ہم نے سائیڈ بار اس کا کنسٹڑکٹرمیتھڈ اور اس کو ہم نے پیلا سوٹل جو سائٹ ہے اپنی آئیڈ دے دی آ اس کو مای میپ پیود پر ہم نے ایڈ کر دیا ہے ہم نے ایک ایک ایڈ بٹن دیا فنکشن ہاں پر اس کو ہم نے ایل اور ایزی بٹن کا کنسٹرکشن میتھن کال کیا ہے فار اکسچینج ہم نے آئیکن کھایا ہے اور انانیم اس فنکشن کو ہم نے یوز کرتے ہی یہاں پر کنٹرل سائٹ بار کو ٹوگل کا ایونٹ جو ہے فنکشن جو ہے وہ اپلائی کیا اور ہم نے فائنلی اس کو جو ہے کو ایڈ کر دی مائی میپ کے اوپر کنٹرل ایف فائل تو یہ دیکھیں تو دو چیزیں کی ہم نے بٹن بھی ہم نے لگا لیا سائٹ بار جو بھی ہم نے یہاں پر لگانے میں کام جاتا ہو چکے ہیں ٹھیک ہوگئے نیکسٹ کونسا ہم لگاتے ہیں نیکسٹ ہم یوز کرتے ہیں پین کا یہاں پہ ہم نے لگایا ہوگا تھا وہ اس کے لئے ہم ہی کہتنا پڑے گا ییس میں سب سے دیکھیں جو اس سے پہلے یہاں پہ ایڈ کرنا ہے کنٹرل پین کے لیے لگ گن لنک اس کے لئے کہ میں کیا کروں گا جی پلگین کے اندر میں جاؤں گا ہم 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 سائٹ پہ مجھے جاوسکرپت پین مل رہی ہے فائل مجھے پین بھی سی ایس 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 یہاں پہ ہی ہے ٹھیک ہے میں ایک دفعہ آپ شٹ کر لیں گے تو کتنا ایزی آپ کیلئے ہو جائے گا اگر آپ کوئی بھی پلگنگ جو ہے وہ ایڈ کرنا چاہیے کنٹرول پلگنگ جو ہے چیت ہو گیا تو ہوفولی اگر آپ نے میرے پیچھلے لیکس بھی لیے ہویا تو اب آپ کو زیادہ بھی سمجھ جا رہی ہوگی کہ ہم کس طرح جو ہے وہ پلگنگ جو ہے ایزی لی ایڈ کر سکت کریں سیم طریقہ سب کا ویریابل لیں گے اور یہاں پہ میں لوں گا یہ کنٹرول سیٹی ہے پین یہاں پہ میں نے ایک اوبجیکٹ بنا لیا ہے پین کے لیے اور اب کیا کروں گا میں اب پین کا کنٹرول جو ہے وہ ایڈ کروں گا بلکل سیمپل سا طریقہ ہے کیا کریں گے جی کنٹرول پین ابپین کنٹرول 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 Jag educator پین کنٹرول کنٹرول کھلے لیں گے پین کا مہتری minded اس کو ہم کار دیں گے ایٹ 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 جسٹ ہمیں جی پریش اور یہ دیکھیں ہمارے پاس پین کا کنٹرول بھی آ چکا ہے ایسٹ چیہ کرتے ہیں نیکسٹ ہم ہم نیچے اپنی موز کی جو ہے وہ پوزیشن جو ہے اس کو لٹ کرتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کہا کرنا پڑے گا اس کے لئے ہم مائپ ماؤس کا جو ہے وہ ماؤس پوزیشن اوڈیکٹی جو ہے وہ یوز کرنا پھرے گا لگن اس کو بھی ایڈ کر لیتے ہیں کنٹرول ڈی ماؤس پوزیشن سی ایس 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 اور اسی طرح جو ہے وہ ہم ایڈ کر لیتے ہیں یہاں پہ کنٹرول ڈی ماؤس پوزیشن سی ایس چاہیے یہ آگیا میرے پاس کنٹرول ڈڈ ہو گیا اچھا جی اب ہم نے کیا کرنا ہے اب ہم نے جسٹ اس کو پیلت میپ کے اوپر ہم کوشش کرتے ہیں وہاں پہ ایڈ کریں اور اس کے بعد پھر ڈوم کے تھو ہم دیکھیں گے کہ اپنی جو سائیڈ بار ہے اس کے اوپر بھی ہم ایڈ کیسے کرتے ہیں لیکن اس کے لیے وہاں پہ کسی سٹائلنگ کرنی پڑے گی لیکن پہلے میپ کے اوپر ہم ہم ٹرائی کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں یہاں پہ ایک ویریابل لے لوں گا اور اس کو میں لوں گا کنٹرول ماؤس ماؤس پوزیشن پیو ایس آئی تی آئیو آئند پوزیشن ٹھیک ہو گیا تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا سیمپل میں جاؤں گا یہاں پہ اور اور میں نے کنٹرول بنایا ہے ماؤس پوزیشن کا ایک ویریابل لیا تھا اس کو میں کروں گا کیا کریں گے کنٹرول اور اس کو ہم ماؤس پوزیشن کا ماؤس پوزیشن اور اس کو ہم کریں گے ایڈ ٹو ماؤس ماؤس اور اس کو میں ریفریش کروں گا یہاں سے تو یہ دیکھیں لیٹ بوٹن کے اوپر ماؤس پوزیشن جو اس کی نظر آ رہی ہے تو مائپ کے ہم نے جو ایک روپائیڈ ہمارے پلیکنسی وہ ایڈ کر لیے اب ہم تھوڑی سی جاتے ہیں اپنی سٹائلنگ کی طرف جو ہے یہ والا سائٹ بار اس کی ہم سٹائلنگ دار لیتے ہیں یہاں پہ تو اس کے لیے انڈیکس میں جائیں گے انڈیکس کی یہاں پہ یہ ہماری ڈیو ہے سائٹ بار کی اس کے اندر میں کیا کروں گا میں یہاں پہ ایک لوں گا ڈیو اچھا ڈیو کے اندر جو کلاسز لیتے ہیں ایڈی لیتے ہیں اس کی شوٹ کیز ہوتی ہیں میں وہ ابھی ایڈ نہیں کرنا چاہ رہا تو میں ابھی سمپل ہی رکھ رہا ہوں اگر آپ کو جو کر رہے ہیں تو میں آپ کو دا بھی دوں گا اس کا کیا ٹھیک کا کار ہے تو یہاں پہ میں بوٹس اپ کی کلاسز کروں گا بٹن کی یہاں پہ میں نے سارے بٹن لگانے ہیں تو بٹن گروپ کروں گا اس کے اندر جو میرے بٹن ہوں گا ایڈے گروپ پائیں اور اس کے جو بیک گراؤنڈ کلر ہے وہ بریک جو ہے پرم میں یوز کروں گا یہ جو ہے یہ کلاسز ہیں بوٹس ہے ٹھیک ہو گا یہاں پہ سب سے پہلے میں لگاؤں گا جی بٹن اور بٹن کی ٹائپ جو ہے بٹن کی ٹائپ جو ہے وہ میں سے ٹائپ دینے کی ضرورت نہیں اٹھتی بٹن کے اندر چلیں پھر بھی دیتے ہیں اور کلاس جو ہے اس کی میں دھوں گا یہاں پہ بٹن اور بٹن یہ ساری کلاسز ہیں اس کی جو بوٹسٹ ہے ہماری میرے زبان ہی جار دیں کہ کونسی کہان پہ یوز کرنی ہے تو آپ پیچس ہوگی تو یہ آپ کو بدا ہوگا اسی ایم کی کلاس جو ہے ہم اس لی ایس ایم کی کلاس جو ہے ہم اس لی ہم اس لی یوز کرتے ہیں کہ بٹن حدیندرہ کے عقلات حد Hai بڑا اس میں اس طرح کی کلاسی جو ہیں وہ بوٹسٹرپ نے دیوئی ہیں اچھا جی یہ ہم نے ایک بٹن جو ہے وہ کریٹ کر لیا ہے اور بٹن کے اندر جو ہے ہم یہاں پہ ایک آئیکن لگائیں گے تو آئیکن لگانے کا کیا طریقہ ہے کہ میں سب سے پہلے یہاں پہ سپین سپین جو اس کا ہے ڈی ایمل کا وہ ڈیوز کر رہا ہوں یہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے اندر نہ کچھ بھی اپیر نہیں ہوتا یہ جسٹ آپ کا جو ہے وہ کچھ بھی اپیر نہیں ہوتا یہ جسٹ آپ کا جو ہے کہ اس کے اندر آپ کیا شو کرونا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میں اس کو آئیڈ دے رہا ہوں میں ایک آئیڈ دوں گا میں اس کو یہ ہم نے سب سے پہرہ پٹن جو ہے وہ میپ سینٹر کا لگانا ہے یعنی کی جو ماری میپ کی ایکسٹینٹ ہے اس کا سینٹر ہم نے لینا ہے تو ہم اس کو اسی طرح کی آئیڈ جو ہے وہ دیں گے اور آئیڈ جب بھی دینی ہے آپ نے میننگ کو دینی ہے جو میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور اس کو میں ایک کلاس دوں گا جہاں پر کلاس جب بھی دوں گا وہ ووٹس اپ کی ہوگی ٹھیک ہو گیا تو یہ ہم نے ایک بٹن یہاں پر لگا لیا ہے میں اس کو سیل پر کے اگر آپ کو میں بکھاؤں یہاں پر تک ہی ماری کوڈن میں یہ لکھیں یہ ہم نے لگا ہے لگے یہ آئیکون ابھی تک آپ یہ نہیں ہوا آئیکون یہاں پر لگنا چاہیے تھا آئیکن پر کیا مستہ کو دیتے ہیں آئیکون آئیکن 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 کے لئے ہمیں یہ آئی ڈی اور یہ سپیم مجھے کوڑ لینا ہے یہاں پر آئیکن تو ہم نے لگایا ہے نہیں ہے نا خلاس فا فا دیش میک اور اس کو آئی ڈی دینے کی ضرورت نہیں ہے یہ جس ہمارا آئیکن ہوگا یہ آئیکن میں یہاں پر یوس کروں گا اور یہ آئیکن پر یوس کروں گا ٹھیک ہے اور اس سے نیکسٹ جو ہے اس اس میں اندر ایک مہو سپیم اس میں یہ کروں گا تو جس کے اندر میں رائٹ کرواؤں گا کیا چیز رائٹ کرواؤں گا جو ہماری سینٹر میپ سے گٹ کریں گے جو گٹ کریں گے وہ اس پیام کے اندر آ جائے گی ٹھیک ہے اور یہ ہمارا آئیکن لگیا ہے تو اگر میں اس کو یہاں پہ اب ریفریش کروں تو یہ دیکھیں ہمارا آئیکن جو میں لگتا ہے یہاں پہ تو اب ہم نے یہ ماؤس کی پوزیشن یہاں پہ چل رہی ہے یا پھر جو سینٹر ہے ہمارا اس کو گٹ کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے اس کو کوٹ کرتے ہیں اس پہلے تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے اس کے لئے ہمیں جانا پڑے گا جی سوس کوٹ کے اندر اور یہاں پہ جسٹ ہم کیا کریں گے اس کو کمنٹ کر لیں اچھلیں بعد میں کر لیں کمنٹ بھائی مائپ ہمارا مائپ مائپ کے اوپر جب ہمارا موو کریں جب ہمارا موو کریں اس کے اوپر ہم اسے سینٹر گٹ کریں گے ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر سائن ڈالر ڈالر سائن ڈالر ڈالر آئی تنگ یہ ہی بھی یہ گت سینٹر اس کو میں ریفیش کروں گا مائیم اپ گیٹ سینٹر ہم نے گٹ کر کے پاس کیا ہے اس آئی دی کو جو گہ پیر کر دے گا اس کو میرے فیال میں سٹنگ کے اندر کنوٹ کرنا پڑے گا اس دن پھر میں چیک کر لیتا ہوں یہ پیر نہیں ہو ہمیں اس کو سٹنگ کے اندر جو ہے وہ کنوٹ کرنا پڑے گا تو اس کو سٹنگ کے اندر کنوٹ کرنے کے لیے مجھے ایک اور فنکشن بنانا پڑے گا یہاں پہ آئیں مجھے لام اور اس میں ہم لیٹرن کر رہا دیتے ہیں سٹنگ کے اندر اور وہ وہاں پہ مل رہا ہے ہمیں تو ہم اس کو کنوڈ پکرنا پڑے گا جو ہمیں لیٹرن اوپر سے آ رہے ہیں اس میں سے پہلے ہم گیٹ کرتے ہیں لیٹ اور اس کو کر دیتے ہیں جی ڈاٹ دو دکھانا چاہتے ہیںряд اوپر بھیڑا نہیں ہے دو دکھانا چاہتے ہیں تو میں دو دکھانا چاہتے ہیں اور اس کو میں کنکٹینیٹ کر رہا ہوں s των ڈیٹ اوپر باما باما کی بیس کہ میں اس کو کنکٹینیٹ کر رہا ہوں اور اب میں کیا کرتا ہوں اب میں لیٹرن اوپر ویریبل ہے یہ بھلا اس میں سے میں اب میں get کروں گا رونگ ٹھیک ہے اور true fix میں کر دوں گا اس کو true ٹھیک ہو گیا اب یہ والا function جو ہے نا یہ ہم دیں گے اوپر کہاں جہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کے اندر پھر ہم نے map کے اندر جو get center کیا ہے اس کو pass کریں گے ctrl s اور refresh ctrl f5 nothing to show ctrl shift i کوئی error نہیں مل رہا یہاں پہ ہمیں اور نہ ہی ہمارا جو ہے وہ show ہوا ہے ملتے دکھتے ہیں کیا ہے اور یہاں پہ ہم نے ڈی تو get کی تھی لیکن ہم نے ڈی تو اس کا جو ہے وہ proper format میں get کی تھی ctrl f5 اور یہ ہمارے پاس جو ہے دیکھیں ڈی تو ڈی تو ڈی تو ڈی تو ڈی تو ڈی تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا اس کے لیے مجھے ڈی تو ڈی تو ڈی تو ڈی تو ڈی تو میرد ڈی تو ڈی تو حضرت پڑے گی تو اب ہمیں کیا کرنا ہے اب ہمیں جس جو ہے وہ ایون ڈیک کال کرنا ہے یہاں پہ اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے جی ہم کریں گے مائی میپ مائی میپ ڈاٹ اون اب ہم کون سا ہے کون سا ہے ایون کال کرنے والے ہیں کسی مجھے موس مو کے اوپر موس مو مو و ٹھیک ہو گیا اس کے پکرے گے ہم ہم فنکشن اور ڈالرس آئن ڈالرس آئن اب ہم گلتی نہیں کریں گے دوبارہ پہلے ہی ہم ایک سٹیگ لے جاتا ہوں اور آئی ڈ ہم نے اس کو کیا دی ہے موسیقیشن آئی ڈ موسیقیشن آئی ڈ ڈاٹ 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 اور یہاں پہ میں جو ہے اس کو دوں گا یہاں پہ ہم یہ والا فنکشن جو ہے یہ تو بڑا کال کریں گے کیونکہ ہم نے اس کو سٹنگ میں دے رہی ہے ویڈ اور جس یہاں پہ ہم اس کی ڈاٹ 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 ٹھیک ہے یہ لیٹوں کہاں سے ہیں یہ ہمارا جو موس بوک کا ڈیونٹ ہے اس کی اوپر ہمارا یہ انورمیمیناس فنکشن جو ہے وہ دال جو ہوا تو اس نے اس کے ساری ایونٹ جو ہے وہ پکڑ لی یہاں سے اور وہ آپ وہ ہم نے یہاں سے اس کا جو جو ڈاٹ ہے لیٹوں وہ گٹ کر کے اس کو ہم نے سٹنگ کے اندر کنوٹ کیا ہے اور ہم نے اس کو سائن کر دیا ہے پاس کر دیا ہے موس بکی شرائیڈ کو پر چیک کرتے ہیں یہ دفعہ ڈاٹ تو یہ دیکھو مرا موس جو ہے وہ یہاں پہ پہ پھیر ہو گیا ہے تو ہم سکسیسولی جو ہے آپ نے یہ تو پیجوز ہیں وہ یہاں پہ اپیئر کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں تو نیکسٹ بٹن ہم لگاتے ہیں نیکسٹ بٹن میں ہم کیا کریں گے نیکسٹ بٹن کے اندر ہم ہم زون لیول جو ہے یعنی کس کپر کلیف کرنے کے اوپر جو ہے مرمیاب کا زون لیول وہ ہم گیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یہ بگیر تھوڑی سی ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے لیکن میں اس میں آپ میپ سے ریلیٹڈ جو چیزیں ہیں وہ کپر کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ ہم جلدی سے اپنی سیریز کو ختم کر سکے ہیں تو اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کپی پیسٹ ہو رہی ہیں اس لئے آپ نے گبرانا نہیں ہے تو آپ نے تو اسے ٹرائی کرنی ہے آپ اس کو خور کر سکے ہیں تو اس کا قرار رہا ہم بلیو کر لیتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس ہے پرائیمری کلاس اور یہاں پہ ہم دیں گے کیا دیں گے آئیکن آئیکن ہم دے دیتے ہیں اس کو جی پلس اور اس کی آئیٹی ہم دے لیتے ہیں زون لیول ٹھیک ہو گیا اور جلدی سے ہم اب اس کی جو ہے وہ کوڈنگ وہ کمپلیٹ کر لیتے ہیں زون لیول کی تو وہ ٹھیکہ کرسے ہیں میں ہم جائیں گے یہاں پہ مائی میپ ڈاٹ ڈاٹ ڈاڈ 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 ڈالر سائن Heb , ڈالر سائنج اور اس کو جس ہم جان بتجائے گا gt ڈالر سائنن چیک ہو گیا ہے چیک کر لیتے ہیں اس کو بھی کنسول ایس 5 اور یہاں پہ مارے پاس بٹن تو لگ چکا ہے اب ہم اس کو زوم کرتے ہیں تو زوم اینڈکوپر میں لیکن یہ 7 لیول جو ہے وہ آپ مل رہے ہیں 7 8 9 10 11 جتنے آپ کی لیول ہیں وہ آپ یہاں پہ مل رہے ہیں انیشلی جو ہے وہ آپ کا لیول 6 سیٹ ہے ٹھیک ہو گیا جی یہ دیکھیں انیشلی ہم نے جو ہے وہ زوم لیول 6 سیٹ کیا ہوا یہاں پہ تو نیکس جو ہے وہ ہم نے ابھی کون سا بٹن لگانا ہے وہ ہم دیکھتے ہیں جی اس پیج کو ہم یہاں سے ریفرش کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے ہم ایک بٹن جو ہے وہ یہی پہ لگا دیتے ہیں اب ہم اس کے پلگیر ختم ہو گئے ہیں جس ہم یہاں پہ ایک ریفرش کا بٹن لگا دیں گے اور میں ایک لنک دوں گا زوم کا سوری ہمارا جو ایڈن سائٹ ہے اس کے اوپر جمپ کرنے کا اور تیسرا جو ہم اس کو یہاں سے بند کر رہے ہیں تو موبائل کے اوپر چونکہ آپ کے بعد سمال سکرین ہوگی کچھ اس طرح تو پھر آپ کے لئے بند کرنا اس کوئی شو ہو جائے گا تو ہم یہاں پہ اس کا جو ٹوگل کا بٹن ہے یہاں پہ بھی ہم لگا دیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پہ کیا کرتے ہیں کہ ہم یہاں پہ ایک بٹن لگاتے ہیں جو کہ ہمارا ریفرش کرتے گا ہماری اس بروزنگ ڈاکومنٹ کو ویری سیمپل ہم جائیں گے جی بٹن کے اوپر کنٹرول ڈی کریں گے ہم کنٹرول ڈی کرنے کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا سب سے پہلے اس کو دیں گے ہم بٹن کو آئی ڈی ریفرش ریفرش آئی ڈی ریفرش پیج آئی ڈی اور اس کے پاس ہم اس کو کلاس جو ہے وہ کون سی دیں ہم اس کو لے دیتے ہیں ان کو کی ان کو جو ہے وہ لائٹ بیلیو ٹائپ ہوتی ہے اور یہ انفارمیشن کے لیے یوز کی جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہم اس کو آئیکون جو ہے وہ دے دیتے ہیں یہ ریفرش کا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہمیں یہاں پہ چونکہ کوئی ویلیو شور نہیں کرنی تو ہم یہ والا جو ہے سپیم ہم نے اوپر ہولے بٹن میں چینک کر دی ہیں چلیں وہ بٹن ہم اوپر لے جاتے ہیں یہاں سے اس کو میں یہاں سے سپیم کو پتن کر دیتا ہوں تو ہمارا یہ بٹن جو ہے اس کو میں کٹ کر لیتا ہوں اور یہاں پہ لے جاتا ہوں کیونکہ میں نے چیننگ کرنی تھی لاسٹ والے میں تو اوپر والے میں کر لیں تو یہ ہمارا ریفرش کا لگ چکا ہے بٹن ہمارے پاس تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے ایک کوڈ لکھنا ہے کوڈ لکھنا ہے جس کے اوپر جو ہے سوری گلد آ رہا ہے میرے پاس ہمارا پیج جو ہے وہ ریفرش ہو چکے اس کے لئے ہم جائیں گے جی سورس کوڈ کے اندر سورس کوڈ کے اندر ہم یہاں پہ کر دیتے ہیں جی ریفرش پیج ریفرش اس کے لئے ہمیں سمپل کیا کرنا ہے ہمیں کرنا جی ڈالر سائن اور ریفرش پیج آئیڈ ہم نے ایڈی گٹ کیا ہے اس کے پھلک کے اوپر جو ہے ہم نے ایک فرمشن بنیا ہے اس فرمشن کے ہم نے جس کیا کیا ہے ہم نے ہم الان ریفرش جلدی سے ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ڈیکس پیج میں ڈیکس پیج میں اور یہ والا جو ہے کنٹرول سی اور کنٹرول بھی کر لیتے ہیں اور اس کی جی ہے ہم کیا دیں گے جی کلاس جو ہے اس کو ہم لے دیتے ہیں جی وارننگ یہ وارننگ جو ہے وہ یلو کلل میں ہوتا ہے ہلکہ یلو کلل میں اور اس کو ہمیں ساتھ دینا ہے یہاں پہ آئی ڈی آئی ڈی اس کو کیا دیں اس کو آئی ڈی دے دیتے ہیں یہ بٹن فل اسٹینٹ ٹھیک ہو گیا اور اس کے پاس جو ہے ہمیں ہمیں اس کو کیا کرنا ہے ہم نے اور ہمیں یہاں پہ ہم ایک چینج کریں دیں گے چونکہ ہم نے اس کو وہ ہی کام لینا ہے جو ہم باہر والا ایزی بٹن سے لے رہے ہیں تو اس کو اندر والا سپیم کرنے نہیں چاہیئے اس کو ایک نظر میں دیکھ رہتا ہوں میں کنفلول پروسکس کو لے کے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس بٹن لگ چکا ہے جس لائک ہمارا ایزی بٹن تو یہ ہم نے سیمپل بورٹسٹرپ کا بٹن یہاں پہ لگا لیا تو اس کے کلک کے اوپر ہم اس کو بند کرنا چاہیں گے کہ جیسے ہم باہر والے بٹن کے اوپر کلک کر رہے ہیں وہ بند ہو رہا ہے تو یہ بھی بند ہو جائے تو جسٹ ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں جانا سورس کٹ کے اندر ٹھیک ہے کلول سائٹ پا تو ہمیں کیا کرنا ہے جی جالس سائن اس کا نام ہم نے کیا رکھا تھا بٹن کلک کے اوپر کلک کے اوپر کل کرنا ہے ایسے کل کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے کنٹرل سائٹ بار جسٹ یہ والے ہی کلکشن ہم نے جہاں پہ کل کرنا ہے یہ تو یہ دیکھیں ہمارا دوم میں کل کرنے کا ٹھیکہ کار ہے اور یہ جو ٹھیکہ کار ہے یہ ایک میک کے اندر ٹھیک ہے یہ سائٹ بار ہو گیا یزی بٹن ہو گیا تو یہ ہمارا جو ہے کسٹم فنکشن اس کے بعد میں دیکھتے ہیں پہلے ہم اپنا بٹن جو ہے وہ دیکھیں ہمارا کام کر رہے گا نہیں تو یہ ہمارا یہاں پہ بٹن جو ہے وہ ٹوگل اس کو کر رہا ہے ٹھیک ہو گیا تو فائنلی ہم نے یہ پلگن جو ہے وہ سارے یوز کر لئے ہیں اور وہ پرپرلی کام بھی کر رہے ہیں اس ٹائم تو ہم اپنا جو آج کا کوڈ ہے تھوڑا سا اس کو رینٹ کر لیتے ہیں نیکسٹ وڈیو کے لئے تو یہ ہمارے جو ہے یہاں تک یہ ہمارے ہیں جی کسٹم کنگشنز یہ میں اس لئے کر رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کوڈ شیئر کرنا ہے تو آپ کو سمجھا سکیں ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے کسٹم کنگشنز ہے اور یہ ہمارا سائٹ بار کا آگیا اپٹیکٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے جی میپ سینٹر کا ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے جی جیٹ میپ گھوم کا کنگشن اور یہاں پہ ہمارے پاس ہے یہ تو یہ موس 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 موس، ایس ہون امہucaیشن lead ڈوم سائٹ بار ڈوم کی سمجھ نہیں لگے تو میں اس کو سائٹ بار کر لیتا ہوں اور یہ جو ہے ہمارے پاس کنٹرول ہے جی get patient on map ٹھیک ہے یہ ہمارا جو ہے وہ fan control ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے plugins آگئے یہاں پہ plugins اس کو پڑا beautify کر لیتے ہیں تو فائنلی آج کی ویڈیو جو ہمارا اس کو end کرتے ہیں ہوفلی آپ کو مزایا ہوگا اس ویڈیو میں جیسے لیے ہمارا سمجھلے ایک سٹارٹر ہے جو ہم ویڈیو ٹور بنانے جا رہے ہیں تو اس میں بلکل بیسک سی چیزیں سی میں نے کبر کی ہیں یہ آرہی ہم نے پہلے بھی کینی ہے لیکن اس میں ہم نے ایک پریکٹس کی ہے کہ ہم میپ کی جو فنکشنلٹیز ہیں اس کو کبر کر لیں تو سائیڈ بار کبر ہوگی ہے کچھ پلگ ان کبر ہوگئے ہیں تو اب نیکس جو ہے ہم اگلی ویڈیو میں ڈی بی جو ہے اس کو کریٹ کریں گے ڈیٹا بیس جو ہے اس کو کنیکشن کریں گے میپ کے ساتھ تو نیکس روڈیو کے لیے ہم مجھے دیں اجازت اپنا اور اپنے گرونوں کا خیار رکھئے گا اللہ حافظ